اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جو لوگ یو اے میں رہتے ہیں یا یو اے میں آنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے ہے یو اے میں ڈرائیویل آئیس کی بہت زیادہ اہمیت ہے آپ اگر یو اے میں رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اگر آپ کے پاس کسی بھی قسم کا ڈرائیویل آئیس کی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس لیے ڈرائیویل آئیس کی حوالے سے ہم نے اس چینل پر بہت زیادہ ویڈیوز بنا کے ڈالی ہوئی ہیں ڈرائیویل آئیس کی بہت زیادہ چھوٹی گاڑی کا بڑی گاڑی کا ٹرک کا بس کا موٹر بائک کا ساری ہی ویڈیوز آپ کو اس چینل میں مل جائیں گی فائل اوپن کرنے سے لے کے کلاسز کیسے لینی ہے تعلیم کیسے لینی ہے کتنی فی ہوتی ہے توٹل کتنا خرچ ہو جاتا ہے تو اس چینل کو جو لوگ نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک آسانی سے آسکے اور جو آرے نہیں سبسکرائب کر چکے ہیں وہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں دوسروں کے ساتھ تاکہ ہر نوگوں کی مدد کی جا سکے اور لائک بھی کر دیں اور آج کی ویڈیو میں آپ کو موٹر بائک کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بتاتے ہیں کہ موٹر بائک کے لائسنس لینے میں یو اے ای میں کتنا اخراجات ہو جاتے ہیں یو اے ای میں موٹر بائک کے لائسنس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کچھ لوگ تو شوق کی وجہ سے موٹر بائک کا لائسنس بنواتے ہیں کیونکہ وہ موٹر بائک کا شوق رکھتے ہیں ڈرائیو کرنے کا لیکن زیادہ تعداد جو ہے یو اے ای میں وہ موٹر بائک کا لائسنس جاب کے حوالے سے لیتی ہے کیونکہ یو اے ای میں اگر آپ کے پاس موٹر بائک کا لائسنس ہے تو آپ کو بہت جدی ہی جاب مل جاتی ہے ایزیلی آپ جاب مل جاتی ہے آپ کے پاس اگر موٹر بائک کا لائسنس ہے ڈیلیوری ویرا کی جابز آپ کو آمیلیبل ہوتی ہیں اگر آپ کی جاب چلی گئی ہے یا آپ نیو ہیں یو ای آنے کا سوچ رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ فرسٹ ٹیپ ہو سکتا ہے کہ آپ موٹر بائی کا لائسنس بنائیں اور آپ کو ایک چھوٹی موٹی جاب یا اچھی جابز بھی اس میں ہوتی ہیں آپ کو مل جائیں تو موٹر بائی کا لائسنس لینے کے لیے یو ای میں سب سے پہلے وہی پروسیجر ہے آپ نے فائل اوپن کرنی ہے فائل اوپن کرنی کی ساری ڈیٹیل آپ کو پہلے بتا چکے ہیں لیکن آپ کو سرسری سے اس میں بتا دیتے ہیں کہ وہی تین سو سے تین سو پچاس دیرم آپ کے ایکسپینس ہو جاتی ہیں جس میں آئی ٹیسٹ بھی شامل ہے اس سے آپ کے فائل اوپن ہو جاتی ہے آپ پھر نیکسٹ پروسیجر کی طرف جاتے ہیں اگر آپ کو ڈیٹیل میں فائل اوپن کرنی کا پروسیجر دیکھنا ہے تو آپ پرانی ویڈیوز میں جا کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو فائل اوپن کرنی کے بعد نیکسٹ پروسیجر آ جاتا ہے تھیوری کی کلاسز کی بکنگ کا تھیوری کی کلاسز کی بکنگ میں تین قسم کے اپشن موجود ہیں یہ ہم آپ کو یو ای ابو دیبی کے حوالے سے بتا رہے ہیں تین اپشن میں سب سے پہلا اپشن آ جاتا ہے نارمل بکنگ کا نارمل بکنگ کی فی نو سو دیرم کے قریب ہے اور اس میں سات دن کی کلاسز ہوتی ہیں سات دن میں آپ نے اپنا تھیوری کا کورس مکمل کرنا ہوتا ہے اور نو سو دیرم آپ پے کرتے ہیں اس میں اگزام کی فی شامل ہوتی ہے دوسری بکنگ جو ہے وہ انٹینسیو بکنگ اس کو کہتے ہیں اگر آپ سات دن آپ کو زیادہ لگ رہے ہیں آپ سات دن میں نہیں کرنا چاہ رہے تو سات دن کے بجائے آپ چار دن میں بھی اپنی تھیوری کا کورس مکمل کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نو سو کے بجائے آپ گیارہ سو تیس دیرم فی پے کریں گے تو آپ کو چار دن میں ہی آپ کا کورس مکمل ہو جائے گا اس بکنگ کو انٹینسیو بکنگ کہتے ہیں تیسرا اپشن جو ہے تھیوری کی کلاسس کی بکنگ کا اس کو یہ بی آئی پی بکنگ بھی یہاں پہ موجود ہے بی آئی پی بکنگ ہے تیسرا اپشن اگر آپ ایک دن میں ہی دو کلاسس لگانا چاہتے ہیں تو آپ ایک دن میں بھی دو کلاسس لگا کے اپنا کورس تھیوری کا کمپلیٹ کر سکتے ہیں اپنا کورس تو کمپلیٹ کر لیں گے لیکن اس میں آپ کو فی تقریباً ڈبل دینی ہوتی ہے ڈبل سے بھی زیادہ شاید دوزار بیس کے قریب آپ نے ٹو تھاوزن ٹوئنٹی کے قریب آپ نے وی آئی پی کی ایک دن کے جو کلاسس ہوتی ہیں دو ان کی فی دینی ہوتی ہے یہاں ایک اور بات کلیر کرتے جائیں اگر آپ کے پاس آر ایڈی کوئی اور لائسنس یوئی کا موجود ہے چھوٹی کا ڈی کا یا کسی بھی قسم کا اور آپ آر ایڈی ہی تھیری کی کلاسس لگا چکے ہیں تو آپ کو یہ تعلیم آپ کی تھوڑی کم کر دی جائے گی کلاسس تھوڑی کم کر دی جائیں گی اور فی بھی آپ کو تھوڑی کم دے کرنی ہوگی اس لیے اگر آپ آر ایڈی کوئی لائسنس آلڈر ہیں یوئی کے کسی بھی ڈرائیوی لائسنس کے تو آپ وہ شو کریں گے تو آپ کو کم کلاسس لگانے پڑیں گی تو جب آپ تھیری کے کورس کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اگزام پاس کر لیتے ہیں انتحان پاس کر لیتے ہیں تو نیکس پروسیجر پھر پریکٹیکل کی کلاسس کی بکنگ کا آ جاتا ہے تو پریکٹیکل کی کلاسس کی بکنگ میں بھی تین قسم کے آپشن موجود ہیں نارمل، انٹینسیو اور بی آئی بی تو نارمل بکنگ موٹر بائک کی نارمل بکنگ جو ہے پریکٹیکل کی کلاسس کے لیے وہ ون تھاؤزن نائننڈڈ سکسٹی کے قریب آپ نے فی بے کرنی ہوتی ہے انیس سو ساٹھ کے قریب آپ فی بے کریں گے تو تیرہ دن کی تعلیم آپ کو دے دی جاتی ہے چھبیس ٹوٹل کلاسس ہوتی ہیں تیرہ دن میں آپ نے کمپلیٹ کرنی ہوتی ہیں ایک گھنٹہ روزانہ کی حساب سے تو ایک گھنٹہ روزانہ آپ کی کلاس ہوگی میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں ون تھاؤزن نائننڈڈ سکسٹی انیس سو ساٹھ دیرم آپ کی فی ہوگی نارمل کی پریکٹیکل کی اور چھبیس ٹوٹل کلاسس ہوگی ایک گھنٹہ روزانہ کے حساب سے دوسری اس میں اگر آپ اس کو انٹینسیو بکنگ لینا چاہ رہے ہیں تھوڑا فاسٹ کرتے ہیں تو آپ کی تیرہ دن کے بجائے آپ سات دن میں اپنی چھبیس کلاسس لگا سکتے ہیں کلاسس چھبیس ہی ہوں گی لیکن آپ دو گھنٹے روزانہ کر کے چھبیس کلاسس اپنی سات دن میں ہی کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو اس کی فی تھوڑی انٹینسیو کی فی آپ کی ہو جائے گی 2170 کے قریب 2170 کے قریب آپ نے فی دینی ہے اسی طرح اگر آپ وی آئی پی بکنگ لیتے ہیں تو وی آئی پی بکنگ میں آپ نے 4700 دینے ہیں 4700 درم تو آپ چار دن میں ہی اپنا سارا کمپلیٹ کر لیتے ہیں پریکٹیکل کا تو 47 درم آپ کا وی آئی پی کے موٹر بائک کے بکنگ کے لیے فی بندی ہے جس میں آپ چار دن میں ہی اپنا کورس کمپلیٹ کر لیتے ہیں چار گھنٹے روزانہ کے حساب سے آپ کو یہ کلاسز لگانی ہوتی ہیں تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ فائل اوپن کرنے سے لے کے تھیوری کی کلاسز اور پریکٹیکل کی کلاسز سارا ٹوٹل کتنا خرج ہو جاتا ہے موٹر بائک کا اگر لائسنس لینا چاہ رہے ہیں آپ یو اے ای میں تو یہ نیرول بکنگ کے حساب سے ہم آپ کو ایک اندازہ بتاتے ہیں ایک اسٹیمیٹ نارمن بکنگ کے حساب سے بتاتے ہیں اس میں کم زیادہ ہو سکتا ہے لیکن ایک اندازہ کے تحت آپ کو یہ فگر ہم بتا رہے ہیں تقریباً آپ کے تین ہزار سے تین ہزار پانچ سو دیرم تک آپ کا خرچ ہو جاتا ہے تین ہزار سے پانچ سو دیرم تک آپ کا خرچ ہو جاتا ہے یو اے ای میں موٹر بائک کا لائسنس لینے تک موٹر بائک کا لائسنس لینے کے لیے تو یہ کم اور زیادہ ہو سکتا ہے یہ کوئی کنفارم نہیں لیکن یہ ہم فی کے حساب سے ہی آپ کو ڈیٹیل بتا رہے ہیں اوکے ویورز یہ تھی یو ای میں موٹر بائک کے لائسنس لینے کے اوپر جو اخراجات آ جاتے ہیں اس کی ڈیٹیل اس میں آپ نے دیکھی اس ویڈیو میں اسی طرح ہم نے پرانی ویڈیوز میں چھوڑی کاڑی سے لے کے ٹرک بس اور مشینز وغیرہ کے بھی فائل اوپن کرنے سے لے کے ساری ڈیٹیل آپ کو بتائی ہوئی ہے کتنی کلاسز ہیں کیسے آپ نے بھوکنگ کرنی ہوتی ہے اور آپ کے کتنے پیسے لگ جاتے ہیں تو آپ پرانی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ سے ایک ریپیسٹ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں یہ بات ہو سکتا ہے کچھ لوگ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ڈرائیویں لائسنس کے زیادہ انفرمیشن نہ ہونے کی وجہ سے پرسیجر کے ڈر سے وہ وہ فائل نہیں اوپن کرتے یا لائسنس نہیں لیتے اور وہ بہت سے چانسز جو ان کو مل سکتے ہیں ان کے لئے اچھی جاب تلاش کر سکتے ہیں لیکن لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں تو جس وقت ان کو یہ چیزیں ساری ڈیٹیل میں ان کو پتا چلیں گی تو وہ ایزی لی ایک سٹیپ لے سکتے ہیں وہ لائسنس بنوا سکتے ہیں لائسنس بنوانے کے بعد ان کو اچھے روزگار کے مواقع مل سکتے ہیں تو اس نیک کام میں آپ بھی شریک ہوں سب کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ